موسیقی 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 یوجنا پہلی بار دیش کے اندر پہل کی ہے کہرل نے سبجیوں کے لئے سبجی جانتے ہیں یہ درشک لوگ کہ پنجاب اور حریانہ میں ایم ایس بھی گہوں کے لئے مکہ کے لئے اور دھان کے لئے اور بہت کچھ پرشنوں کے لئے تیہ ہے پہلے اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کل دیش بھر میں خاص کر کے اتری بھار پنجاب اور حریانہ میں کسانوں کا ایک اندولن بھی چل رہا ہے اور وہ اندولن بھی ان ملتے جلتے بشیوں کو ہی لے کر ہے کہ اندر سرکار نے کرشی سدھاروں کو لے کر تین ویدیگ لیے اور ان کو قانون کا روپ دے دیا اور کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ان قانونوں کے عمل میں آنے سے کسانوں کو گہوں کی دھان کی جو ایم ایس پی ہے مینیمم سپورٹ پرائس نیونتم مولے جو ہے وہ نہیں مل پائے گا اور منڈیاں برباد ہو جائیں گی آرتی بے روزگار ہو جائیں گے ایسی ایسی بہت سی باتیں پہلے سے چل رہی ہیں جس کو لے کر کسان اندولن رہتا ہے اور یہ مطلب اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ بھی سیدھے یا پرٹیکس یا پرٹیکس شروع میں ایم ایس پی سے ہی جڑا ہوا ہے آج ہم اپنی بات کو کندرت رکھیں گے سبجیوں اور پھلوں کے جو ملے نردارن کے اوپر کیرل شرکار کا جو یہ فیصلہ ہے یہ اس میں ناکیبر سبجیاں اکیس اور پیپزارت بھی رکھے گئے ہیں جن کا بعد میں یہ کرائے گا اور میں آپ کو کچھ جو فلف سبجیاں ان کے نام بھی بعد میں بتانا چاہوں گا جیسے کہ میں نے پہلے بولا کیرل شرکار کی یہ یوجنہ جو ہے وہ ایک نومبر آنے والے ایک نومبر سے یعنی کہ کچھ دنوں کے بعد ہی لاغو ہو جائے گی اور یہ جو پہل ہے یہ جو پراس مکتا کیرل نے کی ہے یہ میں نے جیسے پہلے بولا اتری بھارت کے جو راجے جہاں پہ فل اتپادک ہیں جو راجے سبجی اتپادک ہیں ان کے لیے بشیش چنوٹی بن کر سامنے آئی ہے خاص کر کے ہم کرے گے بات پنجاب کی جس نے کسانوں کے حط میں ایک ویدھیک پارت کیا پچھلے دنوں ویدھان شبہ میں اور اس کو سمرتھن دیا رب بہت سبھی لگ بھگ سبھی راجنی تک دلوں نے اور وہ ویدھیک کا کسی کا تھا وہ جو سینٹر کا کرشی صدار قانون ہے اس کو نش فل بنانے کے لیے اس کو نشکریہ کرنے کے لیے یعنی کہ اپربابی کرنے کے لیے پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ قانون ویدھیک جو ہے پاس ہوا ہے پنجاب میں وہ قانون کا روپ لے پائے گا آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ ویدھیک کو پاس کرنے کے بعد مکہ منطر کے نترت میں سبھی عدالت ویپخش کے لوگ بھی راجعپال سے ملے اور ان سے انرود کیا کہ راشتر پتی کو سفارش کی جائے کہ یہ جو ویدھیک ہے اس پہ وہ اس کو انرودت کریں پاس کریں لیکن یہ بات کسی سے لکی چھپی نہیں کہ کے اندر میں بہت پاکی شرکار ہے اور پنجاب میں کانگرس کی شرکار ہے راشتر پتی سیدھے طور پہ کبھی کوئی چیز پہ ہستاکشن نہیں کرتے وہ اندر کے سمندر منطرہ لے کی لائے بھی لیتے ہیں ایسے حالات میں یہ سمبب نہیں دیکھتا کہ راشتر پتی پنجاب سرکار دوارہ پنجاب کی ویدھان شبہ دوارہ پارت کیا گیا ایسا کوئی ویدھیک جو ہے اس پہ ہستاکشن کر دیں گے یہ بات مجھے اس لیے بتانے پڑی کہ پنجاب سرکار نے ایک اپنی چھوی بنائی کہ ہم کسانوں کے حط میں تو وہ چھوی قائم تو رہے گی اگر کیرل کی چنوٹی کو بھی سبکار کریں گے انیتا یہ گمبیر چنوٹی جو ہے کیرل کی یہ ناکیو پنجاب ہریانہ اور ہماتل کے جو شیو پادک ہماتل ہے اس کے لیے بھی ایک گمبیر چنوٹی کے روپ میں کیرل کا یہ فیصلہ سامنے آئے گا پنجاب کا جیسے میں نے کہا ہے کہ بڑا ہتیشی کسانوں کے لیے ہے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے بلے ہی اس میں راجنیتک باتیں بھی ہوں اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بتانے چاہیں گے کہ پنجاب سرکار نے جو ہے وہ کسانوں کو جو ہے گیہوں اور دھان کے جو فیصل کا جو چکر ہے یعنی کہ جس کو ہم عربی خریف کا چکر ہے اس سے نکالنے کے پریاست بھی پنجاب سرکار نے کیا ہے اس کے لیے ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے خادے پرسنس کرنے وکاس سے سامیتی بنی ہے اس کی منگلوار کو ایک بیٹک اس بیٹک میں کیا تیہ ہوا کیا باتیں ہوئے وہ تھوڑا سامو سنگشفت میں آپ کو ذکر کرنا چاہیں گے اس میں اُن پر کاشت کونی ہے جو خادے پرسنس کرنے منتری ہیں وہ بھی شامل تھے اور انہوں کی آرثکتہ کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے ایسا فیصلہ لیا جائے گا اور ایسی یوزنے بنائی جا رہے ہیں راج میں جو ہے خادے پرسنس کرنے جو کشتر ہیں ان کو ان کا ایڈنٹیٹی ایڈنٹیفائی کیا جائے گا مضبوط کیا جائے گا وہاں پر اور وشیش دھیان دیا جائے گا تاکہ کشانوں کو فرسن کے چکر سے نکالا جائے گا اسی بیٹھ سے پنجاب ایگرو انڈسٹریز کے جو چیرمین ہے جو گندر سنگمان انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پرسنس کرنے بیوہا کے دوارہ پوری راج میں ون ڈسٹرک ون پروڈکٹ سکیم جو ہے ایسی ایک یوجنا ایسا ایک شروع کرنے کا جو پریاس کیا جا رہا ہے چھے یہ ذکر ہم نے اس لیے کیا ہے کہ پنجاب شکار جیسے کہتی ہے تھوڑا بہت اس کو عمل میں بھی لا رہی ہے مدہ ہمارا ہے سبجی اور پھلوں سے ریلیٹر کیرل کے فیصلے کے پریپریشن اب یہاں پہ جو ایک مہتر پورن بات ہم آپ کو بتانے چاہیے دیش کے ایک جانے مانے کرشی نیتی بشیشگیں ہیں دیویندر شرما دیویندر شرما نے خاص کر کے پیاز اور آلو کے بارے میں بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہر موسم میں اگاست ستمبر اکتوبر میں بارش کے قارن فصلوں کا نقصان ہو گیا اس کا بہانہ کہہ لیتے ہیں جو بھی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیاز کے ریٹ جو ہیں قیمتے ہیں وہ اوپر چلی جاتے ہیں دوسرا پیٹرن ہوتا ہے کہ چھناو چھناو آتے ہی پہلے پیاز کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی راجنیتک نہیتار سے ضرور ہوتا ہے ایسا کہنا ہے دویندر شرما دویندر شرما یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ پیاز کی پیداوار میں مہتر چار فی شدی کی گرابٹ آئی تھی لیکن قیمتوں میں چار سو فی شدی کی بڑھوتری ہوئی انہوں نے ایک اور جان کری بڑی مہتر پورن جان کری دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار نے جو پہلے پہ آج کی قیمتیں بڑھی تھی پچھلے کچھ ماہ پورو تو سرکار نے کیا کیا تھا آیات کو منجوری دی دی پہ آج باہر سے آج اس مکھروف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ برشاد میں فصل کا نقصان ہوا جس سے قیمتیں بڑھی ہیں یہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پہلے ستمبر سے لے کر تیس پہلی ستمبر سے لے کر تیس ستمبر تک شرکاری ویب سائٹ پر اذکاری کانکڑا یہ بتا رہا ہے کہ ستمبر میں لاشل گام کی منڈی جو پیاج کی سب سے بڑی منڈی ہے ایشیا کی اس میں اٹھتیس پوائنٹ چوراسی فیصدی پیاج کی زیادہ آبک ہوئی ہے کہ حرانی جنگ کانکڑے ہیں کہ آبک کتنی زیادہ ہوئی ہے اور اتنا ہی نہیں پورے مہاراشتر میں دیکھا جائے تو تریپن پوائنٹ ستر فیصدی پیاج کی آبک زیادہ ہوئی ہے یعنی کہ مہاراشتر کی منڈیوں میں ہی انی پوائنٹ تیتی لاکھ کوئنٹر ادھک پیاج آیا اتنی بہت آیت میں اتپاد آیات ہونے کے باب جوز پھر بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو شاہب جاہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہوئی جیسے شمجھنے کی جلورت ہے ایک بات انہوں نے آلو کے بارے میں کہی ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی بجار میں 60 روپے کلو آلو وہ افتاں کو خریدنا پڑ رہا ہے اور سب سے زیادہ آلو کی جو پیداوار ہے اتر پردیش میں ہوتی ہے سبھی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور دویندر شرمہ جی کا کہنا ہے کہ اتر پردیش کولڈ سٹور میں آلو بھرے پڑے ہیں کتنے سنکھیا انہوں نے بتائی ہے تیس پوئنٹ چھپن لاکھ ٹرن آلو جمع ہے اتر پردیش میں پھر بھی آلو کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بڑی حیرانی جنک بات ہے سرکار نے نردیش دیئے ہیں اتر پردیش شرکار نے کہ کتنک بر تک جو ہے یہ سارے جو کوڑ سٹور ہیں ان کو خالی کیا ہے تو ایسی ستھیتیوں کو دیکھتے ہوئے پنجاب شرکار اور ہماتر شرکار اب یہ فصلیں جو فالوں کی سبجی جو سبجیوں ہیں ان پر کیا نرنے لیتی ہے اس چنوٹی کو کیسے سمچار کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت کی ضرورت ہے اب جیسا میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ آپ کو تھوڑی سی دان کر یہ دے دیں کہ کیرل شرکار نے جن سبجیوں کو فلوں کو عدیشوچت کیا ہے جس نیونتم مرثن ملے کے لیے الگ سے رکھا ہے اس میں کیا ہے سورن اس کی ریٹ بھی یہاں دیئے لیکن میں زیادہ بستار میں نہیں جانا چاہتا لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ راج شرکار نے کیرل کی شرکار نے جو ہے اس کو بھیجنے کے لیے ایک ہزار سٹور کھولنے کا بھی جو نرنے لیا ہے کیرل کی اس فصل اس پہل کے بعد پنجاب اور مہاراستر اور کرناٹی کو جو ہے اس کو تو کوئی نہ کوئی سمجھا پیدا ہوگی چنوٹی جیسا کہ میں نے کہا یہ آپ کو اب کیرل کے مکہ منتری جو ہیں پی ویجن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس یوج انہ کے تحت کسانوں کو عارتھک طور پر اور زیادہ مجبوط کرنے کے لیے سبزیوں کا آدھار ملے ان کی اتبادن لاکس سے بیس پرستشت بڑھایا جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بجار ملے اس سے نیچے چلا جاتا ہے تو کسان سے اس کی اوپج کے آدھار ملے پر تھریدہ جائے گا اور کیرل میں پچھلے ساڑھے چار سال میں سبزی اتبادن سات لاکھ ٹن سے بڑھ کر چودہ پوائنٹ بہتتر ٹن بہتتر لاکھ ٹن ہو گیا ہے مہا راستر میں بھی اب ایسی یوج انہ کی مانگ اٹھ رہے کہنے کا بھی پرائی ہے کہ ایک اور تو پنجاب اور ہریانہ کے کسان اس چنتہ میں ہیں کہ گہوں اور دھان جو کہ ہریانہ اور پنجاب ایک پنجاب پورے دیش کا جو ہے ایک ایسا کٹو رہا ہے جو پورے دیش کو جو پیٹ پالتا ہے خادرنے کا کٹو رہا ہے اور اسی لیے کسان کسان کو پرشاہد کرنے کے لیے ان دونوں فشلوں کا خاص طور پر دھان اور گئے ہوں اور باقی کچھ فشلوں تھا ایم ایس پی تیہ کیا جاتا ہے کسانوں کا کہنا ہے اور بہت سے بشیشکیوں کا بھی کہنا ہے وپکش کی پارٹیوں کا بھی کہنا ہے کہ اندر نے جو قانون بنایا ہے اس سے ایم ایس پی جو ہے اس پر پرباب پڑے گا سرکار کمیٹڈ نہیں ہوگی نہ ہی اس قانون میں نئے قانون میں لکھا گیا ہے کہ ایم ایس پی لگو رہے گا تو اس طرح سے کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کے اوپر ایک تلوار تو پہلے سے لٹک رہی ہے اب کتنے ویرودہ باز کی بات ہے کہ ایک اور جو مکھے فشل ہیں دیش کا پیٹ پالنے والی جو خادرن ہے اس پر ایم ایس پی ختم ہونے کی تلوار لٹک رہی ہے دوسری اور ایک راج ہے کیرل جس نے ایک ادھارن دیا ہے کہ کھا جانے تو چھوڑو سابدیوں اور فنوں کو بھی نیونتم سمرتن ملے کے تحت لایا جا رہا ہے تو اس کا سواق کیا جانا چاہیے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا وشاہ یہیں سماپت ہوتا ہے پھر کسی وشاہ کے ساتھ آجیں ہوں گے نمسکار تازہ آپ دیت سوہ بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں